اسلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیزر کیوٹی نیا چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں کیوٹی ریزنیٹر ان دا لیزر تو پہلے سمجھیں گے لیزر کیوٹی کیا ہے پہلے چپٹر میں جب ہم نے کمپننٹس آف دا لیزر پڑھے تھے تو اس میں اس کا ذکر آیا تھا اب یہ پورے چپٹر کے طور پر ہم اس کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے کہ کیا اس کی اہمیت ہے کیا کہ اس کے پارٹس ہیں اس کے کمپننٹس اس کے مختلف جو اس کی ٹائپس ہوں گی وہ سارا کوئی دیکھیں گے تو لیزر کیوٹی جیسے میں نے پہلے کہا کہ لیزر کے تین بنیادی کمپننٹ ہوتے ہیں لیزنگ مٹیریل جیسے ایکٹیو میڈیم یا گین میڈیم بھی بولتے ہیں ایکسٹرنل انرجی سورس جو ایک پمپ سورس کے طور پر کام کرے گا جو ایکسائٹیشن پر لے کے جاتا ہے آپ کے پاس یہ چیزیں ہم پہلے پیشلے چپٹرز میں ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں تو جو ہمارا چپٹر ہے وہ کیا ہے وہ ہے آپٹیکل ریزنیٹر یا جسے ہم لیزر کیوٹی بولیں گے اب لیزر کیوٹی کیا ہوتی ہے یہ ایک آپٹیکل سسٹم ہے سب سے بنیادی چیز جو کیا کرے گا کہ جو لیزر کو ملٹیپل ٹائم پاس کرے گا ایک ڈزائر جگہ سے اور اس کی ایک پرٹیکلر ٹائپ آف بیم حاصل کریں گے جیسے ہمیں ضرورت ہوگی جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں دو میرر دکھے ہوئے دکھ رہے ہیں ایک مقصود شکل میں کنکیف شیف میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہنڈر پرسن ریفریکٹیو لکھا ہے یہ لیس سین ہنڈر پرسن ریفریکٹیو ہے یہ وہ گین میڈیم ہے یہ نیچے آپٹیکل سورس ہے تو یہ جو آپ کے پاس یہاں سے اس میرر سے اس میرر تک کا یہ ٹوٹل سیٹ اپ ہے یہ آپ کے پاس یعنی یہ کہلائے گا لیزر کیوٹی اب لیزر کیوٹی کے لیے مختلف نام جو سائنٹیز یا انجینئر یوز کرتے ہیں وہ ہے آپٹیکل کیوٹی ریزونیٹر بھی یوز کرتے ہیں ریزونیٹنگ کیوٹی بھی بولتے ہیں آپٹیکل ریزونیٹر بھی بولتے ہیں سادہ اوسیلیٹر بھی بولتے ہیں یا اوسیلیٹر کیوٹی بھی بولتے ہیں تو یہ مختلف بکس میں مختلف ناموں کے ساتھ چار رہا ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس سسٹم ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے یہ تو ایک کہلو سسٹیمیٹک سی تصویر بنی ہوئی ہے تو اگر ہم کہیں کہ جو لیزر کیوٹی کے اندر کیا کیا لگایا جا سکتا ہے ہر چیز کا مقصد الگ لگ ہوگا تو جیسے میں نے کہا کیوٹی کی جو ارینجمنٹ ہوگی آپٹیکل کمپوننٹ کی وہ کس بنیاد پہ ہوگی کہ ریفریکٹیو کتنا ہے ریفریکٹیو کتنا ہے ڈسپرسیو کیسا ہے ڈائفریکٹیو پروپٹیز کے اوپر تو اس کے چار پروپٹیز میں نے ڈسکس کی تو ان چاروں پروپٹیز کے لیے الگ الگ چیزیں استعمال ہوں گی مثال کے طور پر میرر سب سے زیادہ عام کامن جو ہوں گا یعنی اس میں ہنڈر پرسن ریفریکٹیو ہے آپ کے پاس یہ جو پہلی خوبی ہم نے دیکھی تھی تو یہ آپ کو فیزیکل یعنی ریلائز بتاتا ہے کہ سنگل ڈیجٹ پرسنٹیج جو ویرنگ سپیسیو کیاوٹی کی ریکوائرمنٹ میں وہاں تک یہ آپ کو یعنی فیزیکلی ہم کہہ دیتے ہیں کہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے پھر یہ جو میرر ریڈ ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے کہ ریفریکٹ کرے گا سپیسیو کی ویولیند کو یا موڈ آف لائٹ کو اور آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس اس میں ایک ایک ایکچول ہول ہوتا ہے جو ٹپیکلی ایک ریفریکٹیو یا ٹرانسپیٹیو پرسنٹیج جو وہاں سے نکال دیتا ہے یعنی تھن فیلم کوٹنگ کی مدد سے اب آپ کے پاس کیا ہے جی جو ریفریکٹیو ایلیمنٹ ہے پہلے ریفریکٹیو دیکھ رہے تھے تو اب کیا گیا ریفریکٹیو ایلیمنٹ تو اس میں لینز آ جاتے ہیں جو ایک پارٹ ہوتے ہیں کیوٹی کا یہ جو آپ کے پاس آپٹیکل کمپوننٹ ہے یہ عام طور پر تب ریزر کیوٹی میں لگایا جاتا ہے مختلف وجوہات کی بینہ پہ جب آپ نے کولیمیشن کرنی ہو بیم کو پیرلل کرنا ہو ٹھیک ہے مور کنسائزلی ایکٹیو میڈیم میں تاکہ آپ جو ڈائیورجنس ہے بیم کی اسے ریڈیوز کر سکیں تو لینز تب استعمال کیے جاتے ہیں اب ڈسپرسیو جو تھرڈ ون ہم نے پڑا تھا ڈسپرسیو ایلیمنٹ میں ہم پریزم استعمال کرتے ہیں وہ کیوں کیونکہ ہم مختلف طرح کی جو ویولنٹ والی ہے ان کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ایک یعنی نیرو لائن ویڈ آپریشن کو اینیبل کر سکیں آپ پریزم کیا ہے وہ جیسے سورج کی لائٹ کو سات رنگوں میں لے جاتی ہے اسی طریقے سے لیزر جب اس میں سے گزرے گی تو جو ڈیزائر ویولنٹ ٹرانزیشن ہوگی ایکٹیو میڈیا میں سے اسے کرایا جا سکتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مقصود ویولنٹ ہی ہماری ایکٹیو میڈیا میں سے گزرے تاکہ فردر لیزنگ فینامنہ چل سکے پھر تھرڈ وان ہے فورت وان ہے ڈیفریکٹیو تو ڈیفریکٹیو ایلیمنٹس میں آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے پرچر آ جاتا ہے جیسے جس یعنی صرف ایک سراخ ہوگا تو یہ آپ کے پاس فیزیکل پاتھ ہوئے ہے کہ آپٹکس میں جس میں آپ سپیسفک ڈیزائن یا پرپس بنائیں گے جب سے کامن کیا ہے ڈیفریکشن گریٹنگ گریٹنگ کیا استعمال کی جاتی ہے بالکل جیسے پریزم راستے میں رکھ دی جاتی ہے تاکہ آپ ایک نیرو لائن ویٹس والی لیزر کو صرف چلا سکیں آگے باقیوں کو روک سکیں اچھا اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ ضروری ہے کہ جو پاور ہے لیزر کیویٹی کے اندر یا جو لیندھ ہے لیزر پلس کی وہ آپ فوکس کریں ہائی پاور بیم تاکہ اب یعنی اس کی بیم کی فوکسنگ زیادہ ہوتی ہے تو وہ آئینائزیشن کرے گی کہاں کہاں ایکٹیو میڈیم میں ائر گیپس میں جہاں پہ یعنی جو ریزونیٹر کی کنفیگریشن ہے تو ایسا مٹیریل پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گا پلس میں انڈیو پلازما بن جائے گا اور یہ پلازما بڑا خام قراب کرے گا یہ ہماری تمام لیزر لائٹ کو ابزورب کر لے گا اور نتیجہ تن آپ کا لیزر اپریشن رکھ جائے گا تو اس لیے ہمیں ان کو مقصود ٹائم پہ وہاں سے نکالنا ہوتا ہے تاکہ وہ یہ سارا معاملہ نہ ہو سکے یہ جو بریک ڈاؤن ہے یہ آپ کے پاس ایکٹیو میڈیم اس کو بھی ڈیمیج کریں گے اچھا اب میں نے کہا تھا کہ اس کو اسی لیٹر کا لفظ بھی کہا جاتا ہے اب پہلے آپ کے ہمارے ذہن میں تو الیکٹرونک اسی لیٹر ہے جو ہم نے پڑا ہوئے اب یہ کیا ہے لیزر بھی بالکل الیکٹرونک اسی لیٹر کی طرح ہی ہے اب الیکٹرونک اسی لیٹر میں ایک دفعہ دھورا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایمپریفائر ہوتا ہے وہ ایک سپیسفک فریکوینسی پہ ٹیون ان ہوتا ہے جس سے وہ پوسٹی فیڈبیک دیتا ہے یعنی آوٹپوٹ سے واپس آتا ہے بیٹا ٹائم وہ اس کو بڑھا دیتا ہے تو جو اسی لیٹر ہے جب آپ اسے آن کرتے ہیں تو کوئی بھی جو نائز سیگنل ہوگا اپراپیٹ فریکوینسی کا جو انپوٹ پہ ہم دیں گے وہ اب بڑھ کے آ جائے گا ایمپریفائر ہو جائے گا اب کیا ہوگا یہ ایمپریفائر کو ہم واپس لائیں گے یعنی آپ جسے فیڈبیک بولتے ہیں اور وہ دوبارہ سے پھر ایمپریفائر ہوگا پھر واپس آئے گا پھر ایمپریفائر ہوگا تو آپ کے پاس ایک جلدی سٹیبل آوٹپوٹ آ جاتی ہے اور اسی لیٹر ایکٹ کرنے لگ پڑتا ہے کس طور پہ ایک پرٹیکلر فریکوینسی کے طور پہ تو ایسے معاملے میں جو لو فریکوینسی اسیلیٹر ہوتے ہیں وہاں پہ جو فیڈبیک ہوتی ہے وہ الیکٹرک وائر کے ذریعے دی جاتی یعنی یہ والی اور جو ہائر فریکوینسی پہ ہے وہاں پہ وائر کے اندر تو کنفائن نہیں ہو سکتی تو ڈیفرنٹ طرح کے جو فیڈبیک میکنیزم ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں تو بات سمجھا گی یعنی بار بار آپ اسے امپلیفائی کرتے سکتے ہیں تاکہ آپ کی ڈیزائر فریکوینسی تک پہنچ جا جا سکے اب یہی معاملہ ہمارے پاس کس میں ہوتا ہے آپ کے لیزر کیوٹی کی اندر ہوتا ہے کہ جو لائٹ لیزر کیوٹی میں ہوتی ہے اسے ملٹیپل ٹائم ریفلیکٹ کیا جاتا ہے اب وہاں پہ ایک سٹینڈنگ لیزر پیدا ہو جاتی ہے اس ایک سرٹن ریزوننس فریکوینسی والی یعنی ایک مقصود فریکوینسیاں ہی پیدا ہو سکتی ہیں تو وہ جو کیوٹی ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے پوسٹی فیڈبیک لیزر ویو لیزر کا اور جو پیٹرن ہوگا سٹینڈنگ ویو کا وہ آپ کے پاس موڈ کلائے گا اس میں دو طرح کے موڈ آپ کے پاس آئیں گے ایک لانگی جوڑنر موڈ ہوگا ایک ٹرانسور موڈ ہوگا اب جیسے ایک راؤنڈ ٹریپ میں دیکھو ایک ویو لیند میں دو آپ کے پاس راؤنڈ ٹریپ ہے دو ویوز کا فور یعنی یہ دو قیمتی چیزیں ہیں ان کے فارمولا بنے گا تو جو میٹریہ وہ بھی اس طریقے سے چوز کی جاتی ہے کہ آپ کی لائٹ بیم ہمیشہ کیا ریس ٹیبل رہے اب جو ریزونیٹر ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس منیمم بیم کی ویسٹیج ہو اور کوئی بھی فوکل پوائنٹ یعنی انسائیڈ دا کیویٹی نہ آئے جو میرر آپ نے رکھے ہوئے نا ان کا فوکل پوائنٹ اس ہمارے میڈیم کے اندر نہ آئے بیم ہے یعنی جو گین ریجن کے اندر ہوتی ہے تو ان لائک جو سسٹم ہم نے ڈسکلز کیا ہے لیزر اکر کرتی ہے سنگل یعنی آپ ایک دفعہ نہیں کر سکتے یعنی ٹری ٹائم لیزر کی طرح نہیں فور ٹائم میں جیسے آپ بار بار کروا سکتے ہیں اس میں تو کیویٹی رسٹرکٹ کرتی اسیلیشن کو ایک یا دو لونگیچوڈل موڈ میں تو جو آپ کی فریکوینسی کرتی ہے پروپٹیز آف آپٹیکل کیوٹی کو اسے آپٹیکل کیوٹی بھی بولتے ہیں تو سپیکٹرل ویڈ جو ہوتی ہے اسیلیشن موڈ کی وہ آپ کہہ لو بہت کم ہو جاتی ہے کہ آپ مقصود فریکوینسیاں سے ڈسکلز کار رہے ہوتی ہیں ایک لمبی چھوڑے وائٹ رینج کی بجائے اسی طریقے سے جو ہم نے کہا تھا دو طرح کے موڈ ہوں گے تو وہ آپ کے پاس اس کی ڈائیورجنس جو بیم کی امیٹ ہے اس سے پتا چلے گی پھر آپ کے پاس جو ٹرانسورس پروفائل ہے بیم کی وہ سگنیفیکنٹ سموتھر ہوتی ہے ڈائیورجنس کم ہوتی ہے جب آپ یعنی دی اپسنس آف کیوٹی تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں ٹھے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوست کے لئے اتنا ہی پکیاں چلا پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ موسیقی